دیکھئے یہ جو سرکار کی جو بیہیوئر رہا ہے ان کا پروچ رہا ہے یہ بالکل ہی کلولس ہیں کوویڈ کے کنٹرول ان سے نکل چکا ہے ان کے پاس انسانیت نام کی چیز باقی نہیں رہی ہے اگر باقی ہوتی تو اتنا اتنی بڑی غلطی کہ فورن کنٹریز سے تین سو ٹن کا امرجنسی کوویڈ ایڈ ڈلی ائرپورٹ پر رکا ہوا ہے جس میں سالے پانچ ہزار اوکسیجن کونسنٹریٹرز ہیں تین ہزار دو سو اوکسیجن سیلنڈر ہیں ایک ہزار ایک لاکھ چھتیس ہزار ریمیڈیس پر انجیکشن ہے ارے بھائی آپ اس کو اگر ڈلی میں دے دیتے ہیں پانچ کلومیٹر ہے جہاں پر اسپطال میں اوکسیجن نہیں ملنے سے ڈاکٹرز مر رہے ہیں پیشنٹس مر رہے ہیں کرناٹاکہ میں مر رہے ہیں آخر پانچ دن آپ کو کیوں لگتے ہیں آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا آپ کو پہلے سے پلان بنانا چاہیے تھا کہ ریسپیکٹیو سٹیٹ گورنمنٹس کو فورن ڈسٹیبیوٹ کرتے ڈس بس کرتے مگر نہیں لوگ مر رہے ہیں اوکسیجن سے جس کو بھارت میں لوگوں کو آکسیجن کانسنٹریٹر کی ضرورت ہے سیلنڈرز کی ضرورت ہے مگر دلی سرکار جو ہے دلی کے بادشاہ سو رہے ہیں اپنے ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کوئی بولتا ہے ایمپاورڈ گروپ آف منسٹرز کوئی بولتا کہ اور منسٹری کریں گی ارے یہ وقت آپ کو ایکشن لینے کا ہے آپ تو سپریم کورٹ میں جا کر کہیں دیئے کہ پرائم پرحان منتری اور اور ہوم مینسٹر زیمیدار ہوں گے اتنے لوگ مر رہے تو زیمیدار ہی کس پر آئے گی کہاں گے اپنے بھران منتری کا وہ سٹیٹمنٹ کے اگر کسی گاڑی کے ٹیرک نیچے ایک کتے کا بچہ بھی آتا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہیں تو انسان مر رہے ہیں ہم اگر کار چلا رہے ہیں اب یہاں ڈرائیور اور کوئی ڈرائیور کر رہا ہے اور ہم پیچھے بیٹھے پھر بھی ایک چھوٹا کتے کا بچہ بھی کارکنی چاہی جاتا ہے تو ہمیں پین فیل ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے شمشان گھاٹ میں جگہ نہیں ہے جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے کرمیٹوریم جو گیاس کے ہیں وہ وہ خراب ہو جا رہے ہیں خبرستان کی زمینیں کم پڑ رہی ہیں آخر کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیا یہ گورنمنٹ حرکت میں آئے گی نہیں آئے گی کب تک بدان منتری سے ویڈیو کانفرنس سے لے کر پوچھتے رہیں گے ارے بھائی زمین پہ دیکھئے نا آپ زمین پہ ناکام ثابت ہو رہے ہیں آپ کے کوئی حرکت نہیں کر رہے ہیں آپ کی سرکار دکھی نہیں رہے زمین پر آپ کی سرکار اسے ویڈیو کانفرنس میں دکھ رہی ہیں مہر زمین پر تو کوئی سرکار حضر ہی نہیں آ رہی اس سے ہر عدمی پریشان ہے کوئی دن نہیں جاتا کہ لوگوں کی یہاں ہیں ان کا رونا ان کی تکلیف کہیں بیڈ نہیں مل رہا ہے ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے یہ ایسے وقت میں آپ جی ایسٹی کیوں لگا رہے ہیں ان لائف سیونگ ایکوپمنٹ پر نکالیے جی ایسٹی کو ایک ٹائم تک نکالیے اور پھر ایمپورٹ ڈیوٹی آپ رکھیں کیوں ایمپورٹ ڈیوٹی اس کو بھی نکالیے جب فورن کنٹریز ایڈ دے رہی ہیں بنگلہ دیش دے رہا ہے اوزباکستان دے رہا ہے سب دے رہے ہم کو تو آپ کو تو یہ کام کرنا چاہیے تھا آپ ڈلی میں ایمبیسیز ہیں آج ایک ایفریکن کنٹری کا ڈیپلومیٹ اس کی موت ہو گئی اس کو اکسیجن نہیں ملا ملٹری ہاؤسپٹل لگ جانا پڑا اس کو تو یہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار بلکل ہی انوزیبل ہو چکی ہے کہیں پر نظر نہیں آ رہی ریلوے منترالے کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ ڈلی کو کتنے اکسیجن کی ضرورتی آپ نے کتنا دیا پرے دیش میں آپ ڈلی کو آپ نہیں دے سکرے اور آپ باجا باجا رہے اپنا یہ تو کپٹل ہے نا دیش کا وہیں پر آپ کی جھوٹ تو وہیں سابیت ہو رہی ہے نہیں یہ انسان کی زندگی اس کی جان ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے بھارت کے سمویدھان میں جو کوئی سرکار چاہے کے اندر سرکار ہوئے کوئی بھی سٹیٹ گورنمنٹ ہو ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ وہ انسان کی جان کو بچائیں اور اگر وہ جان کو نہیں بچاتے تو وہ اپنے فنڈمنٹل ڈیوٹی میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں تو کونسٹیوشن میں رائٹ ٹو لائف ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے جہاں کہیں بھی جس دیش کے جس کسی کونے میں اگر کوئی سرکار کسی بھارت کے ناغرک کی یا کسی بھی انسان کی جان کو بچانے میں ناکام ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے نہیں میں لوگ ڈاؤن کے خلاف ہوں یہ ہماخت کرنے کی باتیں ہیں لوگ ڈاؤن سے یہ ہوگا کہ یا تو غریب بھوک سے مر جائے گا یا کوویٹ سے مر جائے گا آپ کو کنٹرول کرنا ہے کرفیو آپ لگا رہے ہیں بہت اچھا ہے کرفیو چل رہا ہے مگر کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے پھر کیا ہوگا اس غریب کے گھر میں کھانا کون لائے گا اور آپ یہ تو ایک 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 بہت بڑی ہمافت ہوگی میرے بارے میں یہ اس بارے میں میری رائے میں شروع سے لاک ڈاؤن کا خلاف رہا ہوں اور آج بھی لاک ڈاؤن کے میں خلاف ہوں آپ کو ڈاؤن کا خلاف اور وہ مجھئے اور مجھے کا مجھے کا تکھی بات کیا مجھے۔ مجھے کوتشک کیا مجھے کا تک ہے۔ مجھے کا تکیاب کام Been small do i پوچھٹوں کے لئے اگرام ڈیوڈی ویڈیوڈیوڈی hastا ہے۔ مورد کوتشک کیا مجھے کا تک ضرب دیمہ مجھے کا تکرین حضرت مجھے کا تکرین مجھے کا تکیر کسیتا ہے۔ اور وہاں ہمارے نہیں ہے کہ وہاں ہمارے کیا ہے